بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل مائی ٹیسٹ فیکٹری آج میری ٹیسٹ فیکٹری میں بہت مزدار سی نمکو دال بننے جارہی ہے جو چینکی دال سے بنائیں گے لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل آئیکون ہے اسے لازمی پریس کریں اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچے گی چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس چینکی دال ہے تقریباً میرے پاس ڈیڑ پا ہوا ہے اس کو میں نے تقریباً آٹھ گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اچھے سے دال نرم ہو گئی ہے اور اس کو اس طرح سے ہاتھ سے ٹوٹنی چاہیے اب اس کو ہم چھان لیں گے اس کا پانی جو ہے وہ سارا نکال دیں گے اور دال کو اچھے سے ڈرائے کر لیں گے یہاں پر میرے پاس ایک بولر اور اس کے اندر میں نے اس طرح سے ایک چھلنی رکھ لی ہے اور اس کے اندر ہم تمام دال کو ڈال دیں گے تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی جو ہے وہ سارا نکل جائے اور دال ہماری ڈرائے ہو جائے اس طرح سے ڈالی ہے تمام دال ڈال لیں گے اور چھلنی کو پانی والے بول سے الگ کر لیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ نکل سکے سارا اس طرح سے اور اس کو بلکل خوش کر لیں گے دال تھوڑی پھول گئی ہے پانی میں رکھنے کی وجہ سے اور نرم بھی ہو گئی ہے اس طرح سے کوئی نیپکن لے لیں یا پیپر ٹاول لے لیں اور اس کے اوپر ہم ڈال کر دال کو اچھے سے ڈرائے کریں گے کیونکہ اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے رومال پر اس کو اچھے سے میں بچھا لوں گی اور اس کو ڈرائے کریں گے یا کسی پنکھے کے نیچے رکھ دیں بس اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے اس کو ڈرائے ہونا چاہیے اس طرح سے میں مسل مسل کے ساری دال کو اچھے سے ڈرائے کر لوں گی اس طرح سے چلیں دال ہماری اچھے سے ڈرائے ہو گئی ہے اور اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا یہ دیکھئے ایک ایک دانہ لگ لگ ہے اور اس کے اندر کوئی نمی نہیں ہے کیونکہ اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے تو اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو میں نے بہت اچھے سے کر لیا ہے ڈرائے اور اس کو ایک بول میں نکال لیں گے اور اگلا سٹیپ شروع کریں گے اس طرح سے ایک بول میں اچھے سے بھر لیں گے یہاں پر میرے پاس ایک کڑاہی میں نے رکھی ہے اور اس کے اندر میں نے آئل ڈالی ہے تھوڑا سا ہمزادہ آئل ڈالیں گے تاکہ دال ہماری اچھے سے فرائے ہو جائے اور اس کے اندر میں تقریباً ہاف دال جو ہے وہ ڈال دوں گے ہاف بعد میں فرائے کریں گے اور فلیم میں نے فل رکھا ہے آنچ ہلکی نہیں کریں گے فل فریم پر ہم اس کو اچھا سا فرائے کریں گے اور مسلسل ایسا ایسا سے چمچ چلاتے جائیں گے دال ہماری اچھے سے فرائے ہو رہی ہے اور اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگ جاتے ہیں فرائے ہوتے ہوئے تیز آنچ پر تو یہ اچھی سی کرسپی اور کراری کر کے ہم اس کو نکال لیں گے اس طرح سے دال ہماری فرائے ہو گی ہے اور اس کو ہم نکال لیں گے اور فرائے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے جب یہ اچھے سے فرائے ہو جاتی ہے تو یہ اوپر تیرنا آئل کے شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دال ہماری اچھے سے ہو گئی ہے اور یا ایک دو دانیں نکال کے آپ ٹیسٹ کر کے بھی دے سکتے ہیں اور یہاں پر بھی اس کو ہم چھلنی میں نکال لیں گے تاکہ اس کا ایکسٹر آئل جو ہے وہ نیچے کسی پلیٹ میں رہ جائے یا کسی اس کو ٹیشو وغیرہ پر نکال لیں تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ نکل جائے اچھے سے اس کے اندر ایکسٹر آئل نہ ہو اس طرح سے چھلنی میں ہم تمام دال نکال لیں گے اور اس کو بالکل چھان لیں گے اس کو نیم گرم پہ ہم تمام سپائسز ڈال لیں گے اس کو ہم نے مکمل تھنڈا نہیں کرنا چھلیں اس طرح سے اس کے اندر ساری دال جو ہے میں نے وہ چھلنی میں نکال لیں اس کے اندر جو کچھ چھنی کی دال کے دانیں آپ کو تھوڑے زیادہ براؤن نظر آ رہے ہیں وہ جو اینڈ میں رہ جاتے ہیں تھوڑی دیر سے نکلتے ہیں کڑائی میں سے تو ان کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہو جاتا ہے اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ چھلنی ہیں ڈریکٹ روائل میں رکھ کے اور اس میں فرائی کر کے چھلنی کو نکال لیں تو پھر اس طرح سے نہیں ہوگا اور تمام دال ایک ہی کلر کی ہوگی ہم نے اپنے سرونگ ڈیش کے اندر دال ڈال لی ہے جو ہم نے ساری فرائی کر لیا اور آئل اس کا نکل گیا ہے اور یہاں پر کچھ سپائسز آئیں جو ہم اس کے اندر شامل کریں گے چارٹ مسالہ ہے ون ٹیبل سپون اور یہاں پر زیرہ ہے تقریباً ہاف ٹیبل سپون موٹا کٹا ہوا اور نمک ہے حسب زائی کا تقریباً ہی میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے ون ٹیبل سپون میرے پاس آم چور کا پاورڈر ہے جو اس کے اندر بڑا مزیز کا ایک کھٹا سی لائے گا اور یہاں پر ون ٹیبل سپون میرے پاس پسی لال میرچ ہے اور کچھ لیمن ہے سپائسز کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس ایک اچھا سا مسالہ جو ہے وہ نمکوں پر لگانے کے لیے ریڈی ہو گیا ہے یہ سارا مسالہ ہم نہیں لگائیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اتنا لگائیں گے باقی کو سیف کر لیں کبھی آپ بچوں کے لیے فرائز بنائیں چپس بنائیں اور ڈال یا نمک کو وغیرہ بنائیں تو اس پہ آپ یہ یوز کر سکتے ہیں مسالہ یہ ویسٹ نہیں ہوگا یہاں پر میں ون ٹیبل سپون ڈال دوں گی اور چیک کریں گے پھر اور ضرورت ہوئی تو اور ڈال لیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے نیم گرم ڈال ہے اور نیم گرم ڈال پہ ڈالیں گے تاکہ سپائسز جو ہیں وہ ڈال کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں اس طرح سے اور تھوڑا اور میں اس کے اوپر چھڑک دوں گی اچھے سے اور پھر ٹیسٹ کریں گے اگر آپ کو کم لگتا ہے تو تھوڑا اور مسالہ شامل کریں اگر بچوں نے کھانا ہے تو ہزارہ سپائسز نہیں کرنے تو آپ کم بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اس طرح سے اور اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے بڑی ہی مزہدار اور قراری ڈال جو ہے وہ گھر میں بن جاتی ہے اور بہت ہی مزہدار بچے بہت پسند کرتے ہیں اب اس کے اوپر میں لیمن ڈال دوں گی جتنا آپ لائک کرتے ہیں اتنا ڈال لیں میں اس کے اوپر تقریباً دو عدد لیمو کا رس چھڑک دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے رس کی وجہ سے جو سپائسز ہیں وہ لیمن کے ساتھ اچھے سے چپک جائیں گے جو ٹیسٹ بود زبردست دیں گے اور ہلکی سے ایک کھٹاس سی مزہدار سی اور قراری سی نمکو ہماری گھر میں ریڈی ہو جائے گی اس طرح سے اس کو مکس کریں گے اور مزہدار سی جھٹ پٹ سے گھر میں جلدی سے نمکو ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو سرف کریں گے لیمن کے ساتھ اس طرح سے سائٹ پہ تھوڑے سے لیمن رکھ دیں گے بہت ہی مزہدار سی نمکو جھٹ پٹ گھر میں آسانی سے ریڈی ہو جاتی ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ سے اللہ حافظ